ویلکم ٹو فالکن کمپیٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو مس ایکسل میں پڑھانے جا رہا ہوں چھے طرح سے چیک لسٹ یا چیک باکس انسٹ کرنے کے بارے میں جیسا کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی میں نے یہاں پہ چیک باکس یہاں پہ آئیڈ کیے ہوئے ہیں آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ ان چیک باکس کو اپنی لسٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم میشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کیسے ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس میں کہ ہم نے سمبلز کے ذریعے کس طرح سے یہ چیک کا نشان انسٹ کرنا ہے تو ایک نیو شیٹ ہم بناتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کا زوم یہاں سے بڑھا لیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو میں نے اس کا زوم بڑھا لیا اور اس کے بعد یہاں پہ میں چیک باکس انسٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے آپ انسٹ پہ آپ آئیں اور اس کے بعد آپ نے سمبلز پہ آنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایڈ کرنا ہے اس میں ونگ ڈنگ تو یہاں پہ ونگ ڈنگ آپ ٹائپ کریں اور یہاں پہ ونگ ڈنگ لکھنے کے بعد آپ کے سامنے دیکھیں ونگ ڈنگ سی لسٹ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اور آپ سکرولنگ کرتے ہوئے نیچے کی طرف آئیں گے تو جیسے ہم لاسٹ میں جائیں گے تو یہ آپ کے پاس چیک باکس یہاں پہ نظر آ رہا ہے جیسے ہم اسے انسرٹ کریں گے اور کلوز پہ کلک کریں گے دیکھیں چیک باکس آپ کے پاس یہاں پہ آ چکا ہے ہمارے پاس اگر یہی چیک کا نشان نمبر ٹو پہ میں جو پڑھانے جا رہا ہوں اگر یہی چیک کا نشان اگر ہم کی بورڈ کے ذریعے انسرٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ کی بورڈ سے آپ نے آرٹ کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور آپ ٹائپ کریں گے 0252 اور اس کے بعد جیسے آپ آرٹ کا بٹن یہاں سے چھوڑیں گے تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح کا سیمبل آپ کے پاس آ جائے گا اب اس کے بعد آپ نے بہر کلک کرنا ہے کیونکہ یہ سیل بھی ایکٹیو ہے تو ہم بہر کلک کریں گے اب اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے چیک کے نشان کے اندر تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ہوم پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فاؤنٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ ہم ٹائپ کریں گے ونگ ڈنگز اور جیسے ہم ونگ ڈنگز ٹائپ کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس وہی باکس وہی چیک آپ کے پاس یہاں پہ انسٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ اس کو باکس کی شکل میں دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے دوبارہ آلٹ پرس کرنا ہے R type کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ 0254 type کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا سمبل آ جائے گا آپ بہر کی طرف کلک کریں گے پھر آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے home پہ آنا ہے یہاں پہ کلک کریں گے اور آپ نے type کرنا ہے ونگ ڈنگز اور جیسے ونگ ڈنگز type کریں گے تو آپ کے بعد دیکھیں یہ آپ کا جو چیک کا نشان ہے وہ باکس میں insert ہو چکا ہے تو اس طرح سے تین طرح سے آپ یہاں پہ سمبلز کے طرح بھی check insert کر سکتے ہیں اب اس کے بعد جو چوتھا طریقہ کار ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ آپ یہاں پہ emoji کے ذریعے بھی آپ یہاں پہ insert کر سکتے ہیں تو آپ کی بورڈ سے ونڈو کا بٹن پرس کریں گے ونڈو کا بٹن پرس کر کے آپ رکھیں گے اور یہاں پہ آپ نے dot پرس کرنا ہے جیسے ہم dot پرس کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں ہمارے پاس emoji کا یہ open ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ بہت سارے آپ کے پاس categories ہیں تو انہی کے اندر کسی بھی ایک category میں آپ کے پاس یہاں پہ check کا نشان موجود ہے تو یہاں پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس check کا نشان یہاں پہ insert ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ click کریں گے دیکھیں ہم جیسے bear click کریں گے تو automatically یہاں سے یہ change ہو جاتا ہے تو ہمیں کرنا کہا ہے کہ wingdings کا found change کر کے یہاں پہ ہم نے کوئی بھی دوسرا found یہاں پہ لے لیتے ہیں اپنی مرضی کا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف type کے founds ہیں تو ان میں سے کوئی بھی founds ہم لے لیتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ یہ والا found دے لیا اور اس کے بعد اس کو ہم track کریں گے تو اس طرح سے بھی ہم check کا نشان add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد number 5 پہ icon کے ذریعے بھی ہم اس کو insert کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس office 2000 19 ہے 21 ہے تو آپ اس میں insert پہ آپ آئیں گے insert پہ click کرنے کے بعد آپ نے icons پہ click کرنا ہے icons پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ icons کا یہ dialic box open ہوگا اور آپ نے یہاں پہ search کے box میں آپ نے یہاں پہ check insert کرنا ہے تو آپ یہاں پہ check right کریں گے اور دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس یہ check کا نشانش میں آ چکا ہے اس کو آپ select کریں select کرنے کے بعد جیسے ہم insert پہ click کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ insert ہو جائے گا اور اس کو ہم یہاں سے resize کریں گے اور اس کے بعد جہاں جہاں میں ضرورت ہے control کے ساتھ ہم اس کی copies یہاں پہ بناتے جائیں گے تو اس طرح سے بھی آپ یہاں پہ add کر سکتے ہیں اور اس کے بعد number 5 number 5 پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم insert پہ ہم آتے ہیں اور اس کے بعد 3D models 3D models میں ہم بات کریں گے stock 3D models کے بارے میں یہاں پہ آپ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں سے بھی آپ اس کو download کر کے آپ اپنے page پہ insert کر سکتے ہیں تو کچھ دیویٹ کریں گے اگر آپ کے پاس net کا connection لگا ہوا ہے تو آپ easily اس کو download کر سکتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے یہ box open ہو جائے گا یہاں پہ different type آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہے میں نے یہاں پہ click کیا اور یہاں میں نے type کیا check اور اس کے بعد enter press کرتے ہیں کچھ دیرے wait کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ 3D میں check کا یہاں پہ open ہو جائے گا آپ کے پاس یہ icon کہہ لیں یہاں پہ click کرتے ہیں click کرنے کے بعد آپ insert پہ click کریں گے تو یہ icon آپ کے پاس یہاں پہ insert ہو جائے گا تو کچھ دیرے wait کرتے ہیں ابھی یہ add ہو چکا ہے آپ کے پاس اس کو ہم یہاں پہ resize کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کر یہاں پہ لے کے آتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ center میں click کر کے اپنی مرضی سے ہم اس کو کسی بھی shape میں اس کو add کر سکتے ہیں جیسے یہ والا style ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم مزید تھوڑا تر ہی resize کرتے ہیں اور یہاں پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو add کر لیتے ہیں control کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کو 3D look دے رہا ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بھی check کے طور پہ use کر سکتے ہیں اور اس کے بعد number 6 میں last میں ہم بات کریں گے کہ ہم اسے انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح سے download کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنا browser open کریں یہاں پہ جیسے میں نے google chrome open کر لیا اور یہاں پہ ہم type کریں گے anyrgb.com تو anyrgb.com ایک ایسی ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آپ without background آپ یہاں پہ images اور مختلف type کی آپ یہاں پہ shape وغیرہ download کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ write کر لیا check اور اس کے بعد enter press کرتے ہیں تو دیکھیں بہت ساری types کی ملپاس یہاں پہ check آ چکے ہیں تو ان میں سے آپ جو بھی insert کرنا چاہتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں یہ والا insert کرنا چاہتا تو میں نے یہاں پہ click کیا click کرنے کے بعد ہم یہاں پہ click کریں گے اس میں download کے اوپر اور download پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ downloading سٹارٹ ہو جائے گی بعض دواری downloading نہیں بھی ہوتی کوئی commercial شو ہو جاتی ہے تو اس کو آپ close کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ کے پاس نیچے check کا نشان شو ہوگا اس پہ آپ click کریں گے تو اور اس پہ download پہ click کریں گے تو یہاں کے پاس download ہو جائے گا تو فیلال ہم right click کرتے ہیں یا پھر ہم نے یہاں پہ اس میں آنا ہے excel میں excel میں آنے کے بعد یہاں پہ click کریں آپ insert پہ آئیں پھر اس کے بعد آپ images پہ آئیں this device پہ آپ click کریں اور اس کے بعد download میں چلے جائیں اور یہاں پہ دیکھیں یہی check list ہم نے یہاں پہ open download کی ہوئی تھی اور آپ insert پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ پہ insert ہو چکا ہے اسے zoom out کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ resize کرنا ہے یہاں پہ resize کرتے ہیں اور اس کے باستہ سے resize کرنے کے بعد آپ اس کو adjust کر سکتے ہیں کہیں پر بھی جیسے میں نے یہاں پہ میں لے کے آیا ہوں اور اس کا zoom ہم بڑھا دیتے ہیں یہاں پہ اور اس طرح سے آپ کہیں پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں یعنی یہاں پہ click کیا control کے ساتھ میں اس کی یہاں پہ copy create کر رہا ہوں اس طرح سے اور یہ اس طرح سے آپ check box یا check آپ یہاں پہ insert کر کے اپنی document کو اور بھی اچھی طرح سے format یا present کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ مختلف طریقوں سے آپ کس طرح سے check assign MS Excel کی sheet کے اندر insert کر سکتے ہیں امید ہے آج کیسے lecture میں ضرور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی